ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ اس کی سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوکوف ہو اس کے پاس لائے جائے تو بادشاہ کے پاس سیکڑوں بیوکوفوں کو لائے گیا اور ان میں سے ایک سب سے بڑا بیوکوف چن لیا گیا تو بادشاہ نے اس بیوکوف کو ایک سب سے قیمتی ہار پیش کیا تو وہ بیوکوف بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اپنے گھر لوٹ گیا کئی دن گزرنے کے بعد وہ بیوکوف بادشاہ سے ملنے کے لئے بادشاہ کے پاس آیا تو اس وقت بادشاہ مرنے ہی والا تھا تو بیوکوف نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں تو بادشاہ مسکرائی اور بولایا میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ اب میں ایک ایسے سفر میں جا رہا ہوں جہاں سے کبھی واپس نہیں آوں گا اور وہاں جانے کے لئے لیٹنا بہت ضروری ہے تو بیوکوف نے حیرت سے پوچھا کیا آپ ہمیشہ وہی رہیں گے کبھی واپس نہیں آئیں گے تو بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے بولا ہاں ہمیشہ وہی رہنا ہے کبھی میں واپس نہیں آوں گا پھر بیوکوف نے پوچھا بادشاہ سلامت پھر تو آپ یقین وہاں بہت بڑا محل بڑے باگیچے بہت سے نوکر بہت سارے ایش و عشرت کے سامان بھیج دیا ہوں گے بیوکوف کی اس بات کو سنتے ہی بادشاہ چیخ مار کر رو پڑے بیوکوف نے بادشاہ کو حیرت سے دیکھا لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑے بادشاہ نے کہا نہیں میں نے تو وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنوائی تو وہ بیوکوف کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک جھوپڑی بھی نہیں بنوائی آپ تو سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وہی رہنا ہے تو ضرور آپ کچھ انتظام کیوں ہوں گے تو بادشاہ بول پڑا افسوس صد افسوس کہ میں نے وہاں کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا تو بیوکوف اٹھا اور بادشاہ کے دیا ہوا ہار اپنے گلے سے اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا بادشاہ سلامت اس ہار کے مجھ سے زیادہ تو آپ حق دار ہیں کیونکہ مجھ سے بھی بڑا بیوکوف آپ ہیں جو دنیا میں چند دنوں کے لئے آئے تھے تو یہاں کے لئے آپ نے تو سب کچھ کر لیا لیکن آپ کو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لئے تو کچھ نہیں کیا تو میرے دوستو کیا آپ نے اپنے لئے دوسرے جہان کے لئے کچھ تیاریاں کی ہیں یا پھر آپ بھی اسی بادشاہ کی طرح ہیں جو اس دنیا کے لئے تو خوب سوچا خوب کیا لیکن جہاں ہمیشہ کے لئے رہنا تھا وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اور نہیں کچھ سوچا اس لئے آپ ابھی سے اسی وقت سے آخرت کے لئے سوچئے اور عمل کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین